بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع تے بہت ساری چیزاں جس نوں بھی ہیں کہ مسلم سانوں ذہن نشین کرنی چاہی دیا نے پہلی چیز کے جیڑی عید ہے ایسی عام طور سے نوٹ کیتا ہے کہ ساڑھے کول جیڑے پھردے بندے نے جیڑے اپردے بندے نے جینا کول اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے سب کچھ ہے انہوں واسطے تے عید خوشیں لے کے آن دی ہے لیکن او لوگ جیڑے غریب نے انہوں اس عید تے بہت سارے پرابلم بھی ہوندے نے بہت سارے مسائل بھی سامنا کرنا پر ہوندے پہلے آس پاس وکھانے تے چیز تے اے بھی کہ اگر میں اپنے بچے واسطے نوے کپڑے خرید کے لے آیا ہم کی جیڑے میرے ناردے آس پاس ہمسائے گواڈی نے انہوں نے بچے میں نوے کپڑے پائے نے یا اگر عید تے کوئی ایسی اسی کوئی ایمٹ کر رہے ہیں کوئی کم کر رہے ہیں جس دے بچے بہت ساری نمود و نمائش ہے اور اس نمائش دے بچے پھر باقی عوام جیڑی آس پاس سے رہنے والے نے ہمسائے ہیں دے چونکہ بہت سارے حقوق ہوندے نے کی اسی او حقوق پورے کر رہے ہیں میرا خصوصی طورتے طالب علمانوں اے میسیج ہے کہ اپنے آس پاس سے لوگان دا خیال کریں جیڑے انہوں نے ہمسائے گی وچ جیڑے لوگ غریب وچ دینے اگر اللہ تعالیٰ دا انہوں نے کرم ہے انہوں نے رسک لیتا ہے تو پھر اس دے بچوں کچھ نہ کچھ انہوں نے جیدے ہیں کمیں دے سکتے ہیں اس دو بچ اسی جڑا فترانہ ہوندہ ہے ساڑھے کو رواج ہے کہ اسی فترانہ عید والے دن ادا کر دیں ہیں ساڑھے کو پھنڈا دے بچ اے رواج ہے کہ اسی صبح صبح کچھ کنک ہے اسی کڑ کے رکھ دینے ہیں اور جو منگانہ لاندہ ہے اس نے کنک دے دینے ہیں تو اس سمجھ دینے ہیں کہ ساڑھے فترانہ پورا ہو گیا ہے وہ ایک مقدار پیسے دی تو اس طرح پوری ہو جاندی ہے لیکن اصل حق دار نو جیدی چیز پہنچ نہیں ہے شاید او نہیں پہنچ سکتی سنو اید تو پہلے بیکھنا چاہی دا ہے کہ ساڑھے سوسیٹی دے بچ ساڑھے لوکیلٹی دے بچ ساڑھے ہمسائی دے بچ کون ایسا حق دار ہے جیدی ساڑھے کم اس کم فترانے دے رکم دنال بھی اس دا کم اچھا روزگار چل سکتا ہے یا اچھا اس دا ایک مادراشان آ سکتا ہے یا کچھ دین راشان آ سکتا ہے اس سال چونکہ اٹھائیسو روپیہ مقرر کیتا گیا ہے فترانہ اور اگر ایک گھردے بچ مطلب ہے کہ اگر چار بندے بھی موجود ہیں تو وان تھاؤزن تو بڑھتا ہی ہے اگر وہ وان تھاؤزن ایسے کسی ایک بندے نے ایسے غریب انہوں دے دنیا ہے جیدی کم از کم اپنی دوائی لے سکے جیدی کم از کم اپنا راشان لے سکے تو میرا خیال ہے کہ اگر جس گھردے بچ دس افراد نے دوہزر روپیہ بڑھتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ تسی ایک ازار ہی دے ہو اس موقع تے جتنا زیادہ دے ہوگے اللہ تعالیٰ دکور باصل کروگے نیکی ہے رمضان دوی صدقہ ویسے ہی کتنے ملٹی پل ہو جاندہ ہے اللہ تعالیٰ اس نے قبول کردہ ہے رمضان دویج اگر اسی اے کریے اور آج خصوصاً چونکہ وساکھ بھی ہے کناک بھی چال رہی ہے اس سے ترائیں اگر اسی اوہ صدقہ واقعی کناک صورتیں کسے غریب ہوں دے دیئے تو اس تو ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے واسطے اس دا آٹھا جڑا ہے وہ مکمل ہو جاوے سو اسی اے کر سکتے ہیں اور اس انہوں کرنا چاہیدہ ہے کہ جیدے غریب لوگ ساڑھے آسے پاس سبستے نے اس عید موقع تے اسی انہوں دا خیال کریے انہوں دا لحاظ کریے اور ایک اچھے شہری اچھے مسلمان ہوں انہوں دا ثبوت دےئیے سو میری تمام طلبہ نے گزارش ہے کہ اس میسیج نو گورنا سنیں اور اس تے کوشش کریں کہ اس تے جتنا جس حد تک عمل ہو سکتا ہے اس حد تک اس تے عمل کریں اور تیسری چیز ہے اہم چیز رمضان دویج اسی عبادت کرنے ہیں روزے بھی رکھ دیں ہیں ساری نمازہ بھی پڑھ دیں ہیں لیکن جو ہی اے وکھنے چاہے ہیں کہ اید آن دی اید تو بعد مسجدہ وچھ رشت عموما ختم ہو جاندہ ہے یہ بھی طلبہ گزارش ہے کہ جڑیاں اس مہیند وچھ عبادت سے کر رہے ہیں یا اتنا سنو پیانے عبادت کر رہے ہیں اور رمضان تو بعد بھی اسے طرح ہی پانچ وقت نماز اور مسجد جڑا بقائدگی نال آنا جانا ہونا چاہے دا ہے رمضان دا مطلب یہ ہے کہ جو کام تسی رمضان کیتا ہے اسے نو اگے چال کے بھی تسی ایک کارلاؤ دوسری اور اے اپنا زندگی دا اپنا نماز بدل بنا لو تا سلسل بنا لو تاکہ تسی کامیاب ہو سکو بہت شکریہ جی